موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم بھی چینل ہوت فلیم آج میں بنا رہی ہوں ایک بہت زبردست سا پروٹین سیلڈ تو سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس سیلڈ کے لیے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں سفید چنے ان کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا اور صبح وہ والا پانی گرا کے نیا پانی ڈال کر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا اور ان کو بوائل کر دیا یہ بوائل چنے میں نے لیے ہیں دو کپ کے برابر ان کے اندر اب میں ایڈ کروں گی کوارٹر ٹی سپون کے برابر ریڈ چلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر چنوں کے بہت سے فائدے ہیں ان کے اندر پروٹین ہے ان کے اندر آئیرن ہے ان کے اندر بہت سے ویٹامنس ہیں فائیبر ہے اور اس لیے یہ بونز کے لیے بہت اچھے ہیں مسلز کے لیے بہت اچھے ہیں پھر اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ سٹمک پیشنٹ ڈیابیٹک پیشنٹ ان سب کے لیے یہ سیلڈ بہت ہی اچھا رہے گا اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو آج کر کولیسٹرول کا پرابلم ہو جاتا ہے اور ان پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ان کو اب اچھی طرح سے مکس کریں اور آپ لنچ میں روزانہ اپنے جو دوسرا میل آپ جو بھی کوئی لیتے ہیں وہ ٹی چاول جو بھی اس کی جگہ آپ یہ ایک پول روز استعمال کریں تو جن لوگوں کو ایشو ہے کہ موٹاپے کا اور وہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ایک سیلڈ ہے بہت اچھی چیز ہے ان کے لیے تو ان کو ہم نے چنوں کے اوپر یہ تھوڑا سا مسالہ لگا کر تاکہ کھانے میں بھی یہ تیسٹی لگیں اور مزے سے سب آرام سے اس کو کھا سکے اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کر دیا ہے مسالے کو اس کو ہم ایک بڑے باؤل میں شفٹ کر دیں گے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر تو اب ہم لیں گے ایک عدد کیوکمبر یعنی کہ فریش کھیرہ اور اس کو ہم دونوں سائڈیں سے تھوڑا تھوڑا سا کاٹ دیں گے اور باقی ہم اس کو اس کے چھلکے کے ساتھ ہی کٹنگ کریں گی اس کی کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی بہت سارے ویٹامنس ہوتے ہیں اور چھلکے کو اتار کے ہم ان ویٹامنس کو زیاد نہیں کریں گے اس کے علاوہ کھیرے کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ کے برابر جو کہ باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے میں بھی بہت ہیلپول ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے ڈائز کٹنگ کریں گے ہم اس کی اس میں بہت سے انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں فیٹس نہیں ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہے تو یہ سکن کو بھی ہیلتی اور فریش رکھتا ہے تو چلیں ہم نے اس کو اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ان کو بھی ہم اٹھا کر ڈال میں ڈال دیں گے اب ایک پیاز لیا اس کو میں نے چھیل کی دونوں سائدوں سے کٹ کر لیا اس کو بھی ہم تھوڑا سا بریگ بریگ سا کٹ لیں گے پیاز میں بھی بہت سی ایسی انٹی اکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں کیونکہ بوڈی کو بیماریوں اٹھا کرتا ہے اس کے رسکو اس کے علاوہ کینسل جیسے ہترناک مرسل لڑنے میں بھی ہماری ہلپ کرتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے سیلیز میں ضرور استعمال کریں انیونز کو بھی ہم باؤن میں ڈال دیں گے اب ہم لیں گے ایک قدر فریش ٹومیٹو ٹماٹر میڈیم سائز کا ایک ٹماٹر ہے اس کو بھی ہم پر سے اس کا تھوڑا سا ہیڈ اتار دیں گے پھر اس کو بھی ہم ڈائس کٹنگ میں کٹیں گے ٹماٹر کے بھی بہت سے فائدے ہیں یہ بھی ہمیں بیماریوں سے لڑنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہارڈ پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ وہی جن لوگوں نے کم کرنا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا تیسٹ بہت مزیق ہوتا ہے اس کا کلر بہت اچھا لگتا ہے سیلڈ میں اس کو بھی آپ اپنی جو سیلڈ بنائیں کسی بھی قسم کا اس میں اس کو ضرور استعمال کریں ٹماٹر کو بھی ہم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے آج کل جو اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے باڈی کو ویٹامین سی کی بہت ضرورت ہے تو آپ لیمن کا استعمال اپنے ریسیپیز میں ضرور کریں اس کے ساتھ اب اس میں ایڈ کریں گے یہ میں نے 2 پنچ سالٹ لیا ہے اور 1 پنچ میں نے اس میں یا ایک چھٹکی کالی مرچ پیسی ہوئی لی ہے اور 1 ٹی سپون میں پیسا ہوا زیرا لیا یہ چیزیں میں ایڈ کر دوں گی فلیور کے لیے لیکن جو زیرا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اس کو بھی اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں اس میں میں آلیو آئل ڈالوں گی تقریبا 1 ٹی سپون یہ دیکھیں بہت ہیلدی ہے آلیو آئل اس کے بعد ہم ڈالیں گے سبز دھنیا اس کی خوشبو اس کی فریشنیس اس کا کلر ہر چیز بہت ہی زبردست ہے یہ کو اچھی طرح سے کریں گے میکس تو یہ ریڈی ہے ایک زبردست ہمارا پروٹین سیلیڈ آئرن سیلیڈ ویٹ کام کرنے سیلیڈ اس کے بہت سے فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلکل بھی ایکس پینسیو نہیں ہے تو چلیں ہم اس کو ڈش ہوت کرتے ہیں تو یہ تیار ہے بہت ہی زبردست سا بہت ہی گوڈ لکنگ سا پروٹین سیلیڈ آپ روزانہ ایک باول اس کا لنچ میں کھائیں اور اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھیں اور اپنا ویٹ بھی کم کریں اور ایک اچھی بات کے ساتھ کہ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ